موسیقی 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 ہوتا ہے ریسنلی ایک بہت بڑی خبر بریک کی سوشل میڈیا پہ کسی نے کہ جو پاکستان کے نو بڑے بینکس ہیں آل دو میں بینکوں کے نام تو نہیں لوں گا بر یہاں پہ آپ کو نام نظر آ جائیں گے بینکوں کے ان بینکوں کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یوکے ویزا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بڑے بینکس تھے اور ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں اگر آپ کا کوئی بینک اکاونٹ آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے اور آپ نے اس نیت سے کیا ہوا ہے کہ آپ نے اگلے چھ مہینے میں یا سال میں اس کی بینک سٹیٹمنٹ نکلوا کے اپنے ویزے کے ساتھ لگوانی ہے اور اس ویزا کو پروسس کروانا ہے اور ایک دم سے آپ کو پتا چلے کہ وہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں رہی ہے ابھی تو یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ دو تین مہینے میں آپ نیا بینک کھولیں پھر اپنی سٹیٹمنٹ بلڈ کریں اور ظاہر ہے اس کو چھ مہینے تک سٹینڈ کریں گے تو آپ کا جو ویزا کا ٹائم ہوگا وہ نکل جائے گا اور آپ ویزا اپلائی نہیں کر پائیں گے تو میں کبھی ایک بار یہ سوچتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم ہم ہر چیز کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے لیڈرز کو ٹھہرا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیڈر خراب ہیں اس لیے پاکستان کے یہ حالات ہیں ہمارے فلان نے یہ کیا آرمی نے یہ کیا جوڈشنی نے یہ کیا فلان نے یہ کیا فلان پولیٹیکل پارٹی نے یہ کیا لیکن بحیثیت قوم ہم نے کبھی اپنے گلے میں نہیں چھنکا کہ ہم ایز انڈویجل ہم ایز پرسن کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سوسائیٹی کو ہم اس ملک کو کیا کٹریبیوٹ کر رہے ہیں ریسنٹلی کسی انڈویجل نے یا کسی نے بھی ایک فیک لیٹر بنایا اور اس فیک لیٹر کو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر دیا گیا کہ پاکستانی بینکس جو ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اور یہ اتنا زیادہ سرکولیٹ کیا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویزا اپلائی نہیں کر سکے یا ان کو اس نیوز کو پڑھنے کے بعد وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے لیکن ہم کبھی یہ نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نیوز آتی بھی ہے تو ہم اس کو تھوڑا ریسرچ کر لیں اس کو سٹڈی کر لیں انیلیسز کر لیں انٹرنیشنل جا کے اس کو دیکھ لیں کہ کیا یہ انفرمیشن ٹرو ہے فالس ہے کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ انفرمیشن غلط ہے اسلام بھی ہمیں یہی ٹیچ کرتا ہے کہ جب کوئی ایسی خبر ہمارے پاس آتی ہے یا ہم کچھ ایسی خبر سنتے ہیں اور جب تک ہم اپنے کانوں سے نہ سن لیں اس کو یا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس خبر کو ہمیں مزید آگے نہیں بھیجنا ہوتا لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیگریڈ ہو چکا ہے کہ ہم بالکل تحقیق ریسرچ اور اس میں تو پڑتا ہی نہیں ہے نا کہ ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے یا یہ صحیح ہے بھی ہے یا نہیں ہے یا ہمیں اس کو فارورڈ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا تو خیر جی ٹاپک پہ آتے ہیں واپس اور ٹاپک یہ تھا کہ پاکستانی بینکوں کی جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ یوکے وی آئی ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اور یہ ٹوٹل ایک فیک نیوز تھی اور لیکن اس فیک نیوز کی ویسے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو گیا پچھلے ایک مہینے میں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں کہ یہ جو نیوز ہے اس کو پیورلی ریجیکٹ کیا ہے یوکے کا جو امبیسی ہے پاکستان میں اور انہوں نے پراپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اللہ گے بندو یہ بینک سٹیٹمنٹ والی جو کہانی ہے یہ فیک ہے یوکے امیگریشن کے اوپر بینک سٹیٹمنٹ کسی بھی بینک کی پاکستانی کی ریجیکٹ نہیں ہوتی انٹین لیس کہ وہ خود ایک فیک سٹیٹمنٹ نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ جی امبیسی کو اس لیول پہ آکے کلیر کرنا پڑا کہ یہ جو نیوز چل رہی ہے سوشل ویڈیا پہ کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستانی بینکوں کی بین کر دی گئی ہیں یہ غلط ہے یہ ٹرور نہیں ہے یہ فیک سٹیوز ہے یہ فیک فیکٹس ہے اور فیک کسی نے خبر پھلائی ہے جھوٹ بولا ہوا ہے اللہ دلہ ہمارے ہمارے اوپر ہمارے از ایک قوم ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اور ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو ایسی حکتیں کرتے ہیں کہ وہ فیک نیوز بنا کے پھیلتے رہتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں اور اس کو سپریڈ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ اس کام سے باز آ جائیں کیونکہ ظاہر ہے ان کا یہ چھوٹی سی ایک حرکت جو ہے کسی کا فیوچر تباہ کر سکتی ہے کسی کی زندگی خراب کر سکتی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ یا کچھ ایسی آپ کو چیز سمجھ نہیں آرہی یا آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کیا کرنا ہے یا کسی سے کرنا ہے تو میرے ویڈس اوپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو آپ لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں بیل آئیکن پریس کر سکتے ہیں اور مجھے اجازہ دیں انشاءاللہ نیکس ویل آگم ملاقات ہوگی اللہ حافظ